حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ اور جو لوگ اس کی باتوں میں پھنسے وہ سارے قادیانی ہو گئے وہ سارے کافر ہو گئے ان کی نسلیں کی نسلوں کی نسلیں آج بھی غیر مسلم چلی جا رہی ہیں اور آج جب علماء اٹھے انہوں نے کہا یہ غیر مسلم ہے یہ کافر ہے اس کو انگریز نے کھڑا کیا بیک پہ برطانیہ ہی تھا یہ اسی نے کرسچنوں سے اس کے مناظرے کرائے اپنے مذہبیوں کے خلاف اس کو میدان میں اس نے اتارا اور یہ ہمارا وجدان اور بصیرت کہتی ہے یہ انگریز کی ایک سیاسی چال تھی اور وقت آنے پر علماء کی بات کیسے سچ ثابت ہوئی اب ذرا سنیے گا تقسیم پاکستان سے پہلے قادیان میں جو انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا اس نے وہاں ایک سلانہ کنفرنس رکھی کہ ہر سال احمدیوں کا مرزئیوں کا یہاں ایک بڑا جلسہ ہوگا سیدہ تولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت مجلس احرار اسلام کے پلٹ فارم سے انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان بھی قادیان میں ہر سال ختم نبوت پہ جلسہ کریں گے اور اس وقت پوری طاقت یہاں کی انگریز حکومت نے صرف کر دی علماء پر قیامت ٹوٹ پڑی ان کو جلوں میں ڈالا ان کے سینوں میں گولیاں ماری ان کو تختہ دار پہ چڑھایا کہ تم کون ہوتے ہو قادیان میں جلسہ کرنے والے پوری پشپنائی کھل کر انگریز نے ان کے ساتھ کر لی علماء نے کہا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انگریز ان کی بیک پہ ہے لیکن وہ ساتھ پردوں میں چھپا ہوا ہے لیکن آج یہ باتیں وقت کے ساتھ واضح ہوں گی جب اس نے کل انگریزوں کے چونکہ ان کا مذہب بھی کرسچن ہی تھا عیسائی تھے ان کے بڑے بڑے مولویوں لیڈروں کو شکست دی تو انگریز کو تو اس سے نفرت ہونی چاہیے لیکن آج وہ اس کی پشپنائی کر کے جو کھڑے ہو رہے ہیں علماء اور عوام ان پہ گولیاں برسا رہے اور ان کو تحفظ دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی تھیلے سے نکر رہی ہے علماء کی بصیرت غلط نہیں اور یہ وقت پر صحیح جگہ پہنچے اور انہوں نے مرض کی تشخیص بھی صحیح کی ہے اب خلاصہ یہ نکلا امیر شریعت اطولہ شاہ بخاری وہ پیغمبر کے ایسے عاشق تھے جنہوں نے چودہ سال زندگی کے اس میدان میں صرف کرتے ہوئے جیل میں گزارے اطولہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری کہا آدھی جیل میں آدھی ریل میں یعنی جب میں دین بیان کرتا ہوں تو ریل میں سفر کر کے جاتا ہوں اور جب تقریر کر لیتا ہوں اس کے خلاف تو انگریز مجھے جیل میں ڈال دیتا ہے جب جیل سے نکلتا ہوں ہزاروں مسلمان استقبال کے لیے آتے ہیں اور گھار نہیں جاتا وہیں سے سفر کر کے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں اس طرح بار بار جیل اور ریل بس یہ میری زندگی ہے لیکن میری گردن کٹ سکتی ہے میں برے صغیر کے مسلمانوں کا ایمان بچائے بغیر رہ نہیں سکتا میں انگریز کو بھی للکار رہوں اور اس کے خود کاشتا پودے کو بھی للکار رہوں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلامی سرحد کی حفاظت علماء نے کی اور کمال کی کیے آپ اگر تاریخ پڑھیں انیس سو ترپن کی تاریخ میں دس ہزار مسلمان ایک دن میں انگریز نے قتل کیے کہ تم کون ہوتے ہو نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے لاہور کا شاید ہی کوئی روڈ اور گلی ہو جہاں مسلمانوں کی لاشے نہ پڑی ہو ہر شہر میں انگریز نے مجاہدین ختم نبوت کا قتل عام کیا اور اتنی کثیر تعداد میں گرفتاریاں اور جیلیں بھروں تحریک کے نتیجے میں کہ علماء مسلمان پیچھے نہیں ہٹے دن با دن انگریزوں کے لیے یہ زمین تنگ ہوتی گئی اور انگریز کے خودکاشتہ پودے کے لیے بھی یہ زمین تنگ ہوتی چلی گئی آخر پاکستان بنا تو یہاں بقاعدہ چنیوٹ کے قریب ربوہ کے علاقے میں انہوں نے زمین کی خریداریاں شروع کر دیں بیرونی امداد پیسہ بہت تھا بیٹ پہ یہودی لا بھی کام کر رہی ہے مغربی طاقتیں کام کر رہی تھیں ان کو حکومتی سپورٹیں بھی پوری طرح لیکن یہاں تو ایک تحریک چار رہی تھی کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے یہ کافر ہیں ان کو مسلمان کہنے کا حق نہ دیا جائے ان کو کلمہ پڑھنے کا حق نہ دیا جائے اس لیے کہ یہ ظاہراً کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے ہمارا حدیث پر ایمان ہے ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم داڑی رکھتے ہیں ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں یہ مولوی خامخاہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ہمارے اندر کون سی کفر والی بات ہے اور ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور غلام کا دیانی کو ہم نبی سمجھتے ہیں لیکن حضور کی سرپرستی میں نبی ہے حضور کا سایہ ہے حضور کے نیچے ہے اس نے آکے نبی کا نبی کی نبوت کو توڑا نہیں ہے بلکہ ان کے سائے میں رہ کر یہ نبی بنا ہے ان کی مہر سے یہ نبی بنایا گیا ہے اس کے آنے سے حضور کا دین پھیر رہے حضور کا دین رک نہیں رہا علماء کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور خامخاہ کلمہ گو لوگوں کو یہ کافر کہہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ جو بقاعدہ اس میدان میں ان کا ہم نوا تھا وہ پیسے لے کر ان کی طرف داری کرتے تھے صافت کے میدان میں لوگوں کا دماغ علماء سے متنفر کرتے تھے تو توجہ کیجئے ارے قادیان میں وہ سلانہ کانفرنس جو مرزئیوں کی ہوتی تھی علماء نے قادیان کے اندر ہر سال جلسہ رکھ لیا اور خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے نتیجے میں قربانیاں دے کر کامیاب ہو گئے